نمشکار دوستو میں آپ کا اپنا شروند سی ایل سی سی کرسے آج 20 جون دو ہزار ٹیس کو یہ ویڈیو میں نیٹ جی دو ہزار ٹیس میں کولیج تک نہیں پہنچنے والی بچوں نے سوٹ کرنے جا رہا ہوں لوگ ان کو کہتے ہیں کہ آپ سیلیکٹ نہیں ہوئے میں ایسا نہیں کہتا ہوں میں کہتا ہوں کچھ نمبر آپ دور رہے گے آپ کو کولیج نہیں ملا آپ ایسا پھل نہیں ہے اب ان کے سامنے دو تین پروپلم ہیں سب سے پہلے مانسک پریشر بھی ہے کچھ بچوں کے آرکھ پریشر بھی ہے کچھ بچوں کے نمبر اتنے کم رہے گے کہ ان کو لگتا ہے کہ اگلی سال بھی کٹو پارک کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا ان تینوں سمشہوں کا سمادھان اس ویڈیو کے مادم سے آپ کو دینے جا رہا ہوں سب سے پہلے تو آپ کے پروپلم یہ ہے کہ آپ نمبر بہت کم ہے کہ اگلی بار کور کر پائیں گے یا اس بار بھی صاحب کنارے پہ رہے گے پسیلی بار بھی کنارے پہ تھے تو کیا چوئیس بھا کر پائیں گے دوستو آجو ڈیٹاؤں سے بات کرتا ہوں آنکڑوں سے بات کرتا ہوں روہیت بربر ماتر دو سو بیس نمبر لے کسی ال سی آیا چھسو باؤن نمبر کے ساتھ آج نیٹ دوزہ تیس سیلیکٹ ہے ایسے سلائیڈ کے روپے دیکھیں ٹوٹل سیونٹی سیون بچہ بھائی نیٹ میں جس نے چھس سو چالیس پلس کا سکور تیس میں پار کیا ہے اور بائیس تے تیس میں کم سے کم پچاس تمرو گروت کی ہے سرون سنگھ دو سو پچھتر سے چھسو پہنٹالیس پہ آیا موہت جانگیڑ تین سو چمالیس سے چھسو پچھتر پہ آیا منیش چودری چار سو اڑتی سے چھسو ساٹ پہ آیا راسی گرگ چار سو پچاسی سے چھسو پچھتر پہ آئی راہول کمار گپتا پان سو سے چھسو پچاس پہ آیا سمیر سنگھ گوجر پان سو سے چھسو پچاس پہ آیا انیشہ فور ایٹی نائن سے چھسو چالیس پہ آئی نیشہ پان سو پانس سے سکس پھور سے ان پہ آئی سنیل باجیہ فور ڈبل نائن سے چھسو چالیس پہ آیا انیشہ یادو پان سو کتیس سے چھسو پینسٹ پہ آئی ان گیارہ بچوں نے تو ون تھرٹی مارکس بڑھا ہے اپنے تو یہ سائد آپ کی بات کا اتر ہو گیا آپ کی سمجھتہ سمادھان ہو گیا کئی بچے ایسے بھی ہوں گے جن کے نمبر بھی کم ہے آرکھ بھی پروبلم ہے تمہیں ایک بیٹی کا نام کوٹ کرنا چاہوں گا میں سمرین جس کا لاسٹر سکور تھا ماتر 529 آپ ایک سامانے لوہار پریوار سے بیلوگ کرتے ہیں اور پانس سو انتیس سے بڑھا کے اس گوڑیاں چھسو پچاس نمبر کیے ہیں یہ نہیں ٹوٹنا ہوتا تو سائد سمرین گھر بیٹھ سکتی تھی پٹ میری پیاری سی میری بیٹی ہے اس نے ہمت نہیں ہاری اس نے ہمت نہیں چھوڑی سی ایل سنساکھ نہیں چھوڑا راجے سسو پچاس نمبر کے ساتھ دوستو دیش کی اچھی سی کسی کولے سے ڈوکٹر بننے جا رہی ہے یہ تھا نیٹ کا ریزیلٹ آپ جانتے ہو آپ کی سیل سی نیٹ اور جی دونوں پر برابر کام کرتا ہے جی پہ آ جائیں تو پتامبر جگاؤت کے لاسٹر ماتر سو نمبر تھے ایڈوانس میں ایڈوانس 360 کا ہوتا ہے نیٹ 720 کا ہوتا ہے ماتر سو نمبر تھے ایک سال ٹروپ لیا میرے کہنے سے 201 نمبر لائیا منوز سارن 87 نمبر تھے دوستو نمبر لے کے آیا تاراچند لاسٹر 69 نمبر تھے آج 109 نمبر لے کے آیا پنکت ماتر 57 نمبر تھے آج 124 نمبر لے کے آیا انبھاؤ 57 نمبر تھے 123 نمبر لے کے آیا یہ میں کمپیر کر رہا ہوں جی ایڈوانس 2022 سے جی ایڈوانس 2023 مہیت کٹاریا 47 نمبر تھے 119 نمبر لے کے آیا ارچیتہ راتھی 41 نمبر تھے 91 مارکس آئے ہیں دوستے سبھی بچے ہوئے ہیں جو جی 2022 میں آئیٹی میں اچھی کولیج کے لیے نہیں اپنا جگہ بنا پا رہے تھے آج ایک سال وشواس کر کے اپنے سی ایل سی پر ان کا وشواس اور ٹیم کی محنت آج یہ من پسند کی آئیٹی میں من پسند برانچ پر جا رہے ہیں ریجلٹ کی بات کریں آپ دیکھیں نیٹ میں 700 نمبر ایک سپنا ہوتا ہے وہ پیندر چودری فریشر 700 مارکس لے کے آیا ہے فریشر بھی اس لی ہوئا کیونکہ لاسٹ اس کی ایج نہیں تھی بوپہ اندر ٹارگیٹ سی ایل سی میں تھا ٹولک اس کی ایج نہیں تھی پھر ڈروپ لیا پھر وہ وشواس کیا اور آج آپ 700 پہ ہیں دیوراج یہ تو نائن سے پڑ رہا ہے 9-10-11-12 چار سال یہاں رہا آج 700 نمبر لے کے آ رہا ہے پیتامبر کی بات بھی یہ پیتامبر ہو چاہا منوش سارنو یہ بچے یہیں تھے دونوں کو لاسٹ ایٹی مل رہا تھا بس ایک اپیل تھی کہ نہیں چھوڑو واپس اچھا کریں گے وشواس کیا پھر لگے تو میں اس ویڈیو کو سننے دیکھنے والے دیش کے سارے بچوں سے بات کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی کارنوش آپ نیٹ میں سیلیکٹ نہیں ہو رہے ہیں اور جی ایڈوانس پر چھک کھلے جاپ کو نہیں مل رہا ہے تو آپ چوئیس کے لیے سی ایل سی کی انگلی پکڑ کے ہمارے ساتھ ہو جائیں آپ پیتامبر بن جائیں آپ منوز سہرن بن جائیں یا رویت پربڑ کی طرح دو سو بیس نمر کا بچہ بھی کوئی ہے سمریڈ کی طرح ایک سامن پریوار کا بچہ بھی ہے تو وشواس آپ کا ہوگا محنت ہماری ہوگی وہ سفلتا دوستو اشور کا فل ہمیں ہوگا اب بات آتی ہے سر دو تین سال سے چاری کر رہے ہیں آپ کی گروپ سے کمجور تو نہیں ہے لیکن پیرنٹس مان سکتا میں نہیں ہے کہ انویسٹ کیا جائے آپ سمیہ اور پیسہ تو سمیہ کی بات تو میں یہ کہوں گا ارجینس کو دوستو کیا فرق پڑتا کوئی بچہ ایک سال لے ڈوکٹر بن جاتا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا آئیٹی میں دی ایک سال بعد اچھا آئیٹی اچھی برانچ مل جاتی ہے زندگی دوستو جیادہ خوبصورت ہوتی ہے تو آؤفیس کی بات بھی کر لیں پہلے میں بات کرتا ہوں نیٹ کے لیے جس بیٹا بیٹی کے نیٹ دو ہزار تیس میں پانچ سو اسی نمبر دنلو بیسی میں اور چار سو پچاس نمبر ایسی 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 میں آپ کا کوئی شارج نہیں ہے کوچنگ فری ہوسٹل فری یہ آپ کا سکور پانچ سو پچاس پلس ایسی 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 میں چار سو پتیس پلس ہے تو کوچنگ آپ کی فری ہے ہوسٹل جیسے آپ جانتے ہو گیارہ بارہ ہزار روپے خرچہ ہوتا ہے چاہے آپ سیکھ رہو جیپور رہو کوٹا رہو اس سے مطر ہم لوگ لیں گے چھہ جار روپے یعنی آپ کا سکور پانچ سو پچیس ہے ایسی 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 میں چار سو ہے تو فیس کے نام پہ کیل گیارہ ہزار کا ایک ٹوکنگ آپ سے لیں گے ہوسٹل چارز آپ سے کل سات ہزار روپے یعنی آپ کا سکور پانچ سو پلس ہے ایسی 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 پلس ہے فیس کے نام پہ مطر اکیسزار روپے جو فیس آپ جانتے ہو کوچنگوں میں لاکھ سے دیڑھ لاکھ ہوتی ہے ہوسٹل چارز آٹھ زار روپے اور یہاں بھی بہت ہوسٹ میں کہہ رہا ہوں یعنی اور آپ بہاو سے آگئی اور آپ کی ضرورت ہوگی تو سہستہ اور بھی آپ کا سہو کر دے گی بہت کچھ سبزباگ نہیں دکھا رہا ہوں یہ میری فطرت کا اپارٹ ہے ایسی آپ جے ایم آتے ہیں یہ آپ جے ایم کالی فائیڈ ہیں پولے جن پر کرنا ہے ہوسٹل کوچنگ آپ کے دونوں کمپلیٹ فری ہیں یہاں آپ کا جے ایم آن کا پرسنٹائل اباؤو نائنٹی سیون ہے تو ابھی کوچنگ ہوسٹل آپ کے دونوں فری ہیں یہاں جے ایم آن کا پرسنٹائل نائنٹی پھور سے اوپر ہے تو کوچنگی فیس ماتر گیارہ ہزار روپے ہوسٹل چارز یہاں آپ کا پرسنٹائل اباؤو نائنٹی پرسنٹ ہے تو دو سو بیس نمبر کا لڑکا چھت سو باؤن لاتا ہے یہ بھی سیل سی کرتی ہے سو نمبر کا پتامبر جگہ جی ایڈوانس سے دو سو ایک نمبر لے کے آتا ہے یہ بھی سیل سی کرتی ہے آرثک شیل بھی کرتی ہے مانسک بنوبل بڑھاتی ہے اور سائید یہ دو چیز تھی آپ کو یار تو میں اس ویڈیو کے مادے میں سے پورے دیش کے سارے نیٹ جی دوہجا چوئس میں اپنے گھر میں پٹا کے چلانے کے لیے مٹھائی لانے کے تیار ہیں ان کی انگلی پکڑنے کو تیار ہوں دوستو لیٹ مت کرو کیونکہ آپ کے میرے لیٹ کرنے سے ایکزام لیٹ نہیں ہونا ہے نیٹ پانچ مائی دو جار چوئس کو ہونی ہے اور ایڈوانس دو جون دو جار چوئس کو ہونی ہے اب بہت سے بچے سے بھی جو کلاس روم جوئن نہیں کر کے ٹیسٹری جوئن کرتے ہیں تو کوئی دیکھیں دوستو ویسے ہمارا ٹیسٹری کا دس ہزار روپے ہے پڑ یہ سکور جو ہے پانچ سو جنرل او بی سی سے پلس ہو اور تھری ایٹی ایسی ایسٹی پلس مارکس رسکے آئے ہیں ان کی چارت کے اول پانچ ہزار روپے ہے اوپ لینڈ کہاں کاناں ہے سیکر ہے الوور ہے جے پور ہے جوت پور ہے بکانے رہے کوٹا ہے اسہار ہے ڈلی ہے اور آن لائن تو آپ پوری دیش میں کہیں بھی جوئن کر سکتے ہو یہ کچھ بات نہیں تھی اور میں تو ایک ہی بات کہوں گا بھائی آپ چاہے کہیں بھی تیاری کی آپ نے تیئیس میں کسی بھی کوچنگ میں کی کسی بھی سہر میں کی آپ پتامبر کی طرح پورا وشواس کر کے وپندر کی طرح پورا وشواس کر کے ایک بار سیل سی اگلی پکڑ کے دیکھیں پانچ مئی کی شام سات بجے آپ کی زندگی کی پورا نقصہ بدل جائے گا یہ میرا خود سے وعدہ ہے آپ سے وعدہ ہے اور ایک بات اس کو اور کہنا چاہتا ہوں سیل سی نے اپنا کام امیس ترسٹ کیا ہے پڑی سیسن دو ہزار چوئس کا جو ہے یہ پوری ٹیم سیل سی اپنا جیون کا اب تک آپ بیسٹ لگائے گی آپ کہیں گے سر ایسا اس بار کیا ہے وہ اس لیے ایسا ہے کہ اس بار ہمارے گردیو کا سوما جنمت دن ہے سوما جنمت سو ہے تو ہم پوری ٹیم ایک الگ جوس ہے ستر اگس دو جار چوئس کو ہم ان کا سوما جنمت دن ملانے جا رہے ہیں اس کے پہلے نیٹ اور زی دو جار چوئس کے ریزلٹ آئیں گے تو بہت اچھی رینکس ہم ان کو سمجھ کرنا چاہتے ہیں اور کیا دے سکتے ہیں ان کو ان کے سوما جنمت دن پر ہم ان کو ارث میں کیا دے سکتے ہیں ہماری کوئی وقت نہیں ہے ہم ان کو اچھا ریزلٹ دے سکتے ہیں اچھی رینک دے سکتے ہیں اسی پریاس کے لیے ہم ہماری ایفیشنسی کو قریب قریب پانچ گناہ بڑھا کے اس سیسن میں کام کر رہے ہیں اس سیسن کا سیلسین بہت لکی رہے گا بہت صحبہ کے ساتھ رہے گا تو دوستو جنے سیلسی کے ساتھ یہ ہمارے ہیلپ لینڈ نمبر ہے آپ نے بھی بات کر سکتے ہیں باقی ایک ہی بات دوں گا آپ سیکھر آ جائیں سیلسی آ جائیں ایک بات اور کرنا چاہوں گا ان نمبروں میں دو پانچ نمبر آگے پیچھے بھی ہیں پڑا آپ کا آنے کا بھاؤ سہی ہے آپ کا بات کرنے کا بھاؤ سہی ہے تو سیلسی آپ کی بات تو کنسیڈر کرے گا دوستو اور ہاں ہر منڈے کو آپ کی سہستہ لیا بیسٹارٹ کرنے جا رہی ہے ریپیٹر کے لگے بیچ سے فریشر کے لگے بیچ سے ہاں پرسنٹیج بورڈ کا پرسنٹیج بھی ایک بہت کیمتی ہوتا ہے جو بچے الیونت میں آ رہے ہیں یا ٹارگیٹ فریشر بچے آ رہے ہیں ان کا بورڈ پرسنٹیج کا بھی ایک بہت اچھا سکولرشیپ ہے یہ آپ کا سکولر اباؤو نائنٹی پائی پرسنٹ ہے تو آپ کو سہستہ اسی بہاؤ سے سہیو کرے گی جس بہاؤ سے ریپیٹر سکو کرتی ہے اور آپ کا نائنٹی سے اوپر بھی ہے اچھا سہستہ کرتی آئی ہے آگے بھی کرے گی ہاں اور آپ سٹی ایسی میں سلیکٹ ہیں دوزار بائیس میں تو آپ جانتے ہیں آپ کی کوچنگ کوئی فیس نہیں ہے آپ ٹوٹلی فری ہوتے ہیں کر ہوسٹل چارج آپ کا ہوتا ہے اور کہنے کا باب یہ آپ جرورت مند ہیں پرتیبہ سالی ہیں تو گیٹ کھلا ہوا ہے آپ آئیں جڑے سی ایسی سی ساتھ اوگے ڈیئر لیٹ نہیں کریں پکڑے انگلی سی ایسی کی اور جتنا جلدی آ جائیں اوگے دوستو نمشکہ